اسلام علیکم ناظرین شراما سیر نکاح کی آنیول اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اپنے حمدان جو کہ بدزن ہو چکا ہے انوشہ کی محبت سے اور وہ اس سے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی حاری سے تعلق بھی ہے جس پر اس کا دوست جو کیوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار اس دہا کے بے اکوفی مت تم جانتے ہو کہ تم نے کتنی منتوں کے بعد انوشہ کے پائے ہے جس پر حمدان کہتا ہے کہ یا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گی اگر اس کا تعلق کبھی بھی حاری سے تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی جس پر بقاس کہتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم نے سنا ہے وہ خلط ہو جس پر حمدان جو کہ کہتا ہے کہ سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے لیکن دیکھا ہوا تو غلط نہیں ہو سکتا میں نے خود سنا ہے کہ وہ حاری سے بات کر رہی تھی جس پر بقاس کہتا ہے کہ نہیں یار میرا دل نہیں مانتا کہ وہاں بھی ایسی ہو سکتی دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ انوشہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ ہمدان کا بدلتا رویہ برداشت نہیں کر سکتی اسے اس طرح سے دیکھ کر امائمہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے انوشہ تم نے اپنے کیا حال بنا لیا ہے آخر ہوا کیا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ انوشہ کہتے ہیں کہ وہ ہی ہوا جس کا مجھے ڈرتا ہے میرا ماضی آج بھی میرے حال میں میرا جینا حرام کر رہا ہے جس پر امائمہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو میں خود سمجھاؤں گی ہمدان کو کہ آخر اس سے کیا ہوا ہے انوشہ کہتے ہیں کہ ہمدان بلکل بدل چکا ہے پتہ نہیں کسی نے اس کو میرے خلاف یا مجھے اس کے خلاف کر دیا ہے یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں یوڈیو اچھے لگی ہوں تو لائک کر دیجئے گا بھی ملتے ہیں اجازت دیجئے گا